آدم سٹڈی کریں گے ڈیٹیکشن آف الڈی ہائیڈ اینڈ کیٹون کہ الڈی ہائیڈ اور کیٹون کو ہم کس طرح سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کچھ ٹیسٹ دیکھیں گے کہ وہ کان سے کیمیکل ٹیسٹ ہیں جن کی مدد سے ہم الڈی ہائیڈ اور کیٹون کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے 2,4 DNPH ٹیسٹ ٹھیک ہے جی اس کے مطلق ہم اس سے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ 2,4 DNPH ٹیسٹ ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ الڈی ہائیڈ اور کیٹون جب ہم اس کے ساتھ رییکٹ کرواتے ہیں 2,4 DNPH ٹیسٹ کے ساتھ یلو یا پھر ریڈ پریسپٹیٹ بنتے ہیں اور وہ یلو یا ریڈ پریسپٹیٹ کس طرح سے بنتے ہیں اس پہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 2,4 DNPH ٹھیک ہے جی یعنی 2,4 دائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین جو ہے اس کا میں یہاں پہ سٹرکچر لکھ لیتا ہوں یہاں پہ نائٹرو گروپ ہوگا اسی طرح سے یہاں پہ بھی نائٹرو گروپ اٹیچ ہوگا NO2 اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ NH NH اور پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے NH2 ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں 2,4 دائی نائٹرو فینائل ہائیڈرزین ٹھیک ہے یہ جو ری ایجنٹ ہے اس کے ساتھ ہم جب ری ایکشن کرواتے ہیں الڈی ہائیڈ اور کیٹون کا تو ہمارے پاس ریڈ یا پھر ییلو پریسپٹیٹ آ جاتے ہیں تو یہ ہم ری ایکشن اس سے پہلے جو ہے وہ پڑ بھی چکے ہیں تو میں یہاں لکھوں گا ییلو 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 اور ریڈ پریسپٹیٹ ٹھیک ہے جی وہ کنفرم کرتے ہیں الڈی ہائیڈ یا پھر کیٹون کی پریزنس کو تو میں یہاں پہ اسی طرح سے لکھ لیتا ہوں ییلو اور ریڈ پریسپٹیٹ اب ہم بات کر لیں گے یہاں پہ سوڈیم بائی سلفائیڈ ٹیسٹ کی اور سوڈیم بائی سلفائیڈ ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ الڈی ہائیڈ اور سمال میتھائل کیٹونز جو ہے یہ جب ان کا جب ہم ری ایکشن کرواتے ہیں سچوریٹڈ سولیشن سوڈیم بائی سلفائیڈ سولیشن کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا آتا ہے جی کرسٹلائن وائیڈ پریسپٹیٹ آ جاتے ہیں جو کہ کنفرم کرتے ہیں کہ اس میں الڈی ہائیڈ اور پھر سمال میتھائل کیٹونز موجود ہیں تو اب میں یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ منشن کر لیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ الڈی ہائیڈ الڈی ہائیڈ الڈی ہائیڈ سمال میتھائل کیٹونز تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا میتھائل کیٹونز اور اس کی کیٹونز ٹھیک ہے اور اس کی میں یہاں پہ ایکزمپل بھی دے دیتا ہوں سی ایج تھری سی ڈی 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 ایج تھری ٹھیک ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پروپینو اور اس کو ہم کامنلی جو ہے وہ ایسیٹون بھی کہتے ہیں تو یہ کہہ جی یہ سمال میتھائل کیٹون ہے اور جب ہم اس کا رییکشن کرواتے ہیں کس کے ساتھ ہم اس کا رییکشن جب کرواتے ہیں جی سوڈیم بائی سلفائٹ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں سوڈیم ہائیڈروجن سلفائٹ تو یہ کرسٹلائن کرسٹلائن وائٹ پریسپٹیٹ دے دیتے ہیں تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں کرسٹلائن وائٹ پریسپٹیٹ تو یہ میں نے یہاں پہ منشن کر لیا کرسٹلائن وائٹ پریسپٹیٹ آ جاتے ہیں اسی طرح سے نیکس ٹیسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹولینز ٹیسٹ ٹولینز ٹیسٹ یا پھر ہم اسے کہتے ہیں سلور میرر ٹیسٹ تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں ٹولینز ٹیسٹ یا پھر یہ اسے ہم کیا کہتے ہیں سلور سلور میرر ٹیسٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو سلور نائٹریٹ کا جو سولیشن ہے بسیکلی ٹولین잇 ریاجنٹ کیا ہوتا ہے ٹولین rooft جو ہے یہ کمبینیشن ہوتا ہے سلور نائٹریٹ اے جی این او تھری سلور نائٹریٹ کا کمبینیشن ہوتا ہے امونیوم ہائیڈروکسائڈ این ایج پھور او ایچ ایمونیوم ہائیڈروکسائڈ اور اندا پریزنس آف سوڈیوم ہائیڈروکسائڈ یہ سارا reaction ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو product آ جاتی ہے وہ کچھ اس طرح سے آ جاتی ہے میں یہاں پہ جو product لکھ لیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک in organic جو product آتی ہے وہ basically کیا ہوتا ہے tolion reagent ہوتا ہے اس میں ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں silver اور پھر یہاں لکھتے ہیں ہم ammonia NH3 اور 2 اور یہ basically complex بنتا ہے ٹھیک ہے جس کے لیے ہم اس طرح سے square bracket لگا لیتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ OH اس طرح سے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں tolion reagent اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اور ہمارے پاس کیا product آتی ہے اور ہمارے پاس product آتی ہے ammonium nitrate NH4 NO3 plus water H2O ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم balance بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ 3 آ جائے گا اور water کے ساتھ یہاں پہ 2 آ جائے گا ایک وین جو balance ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس جو reagent آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں tolion reagent اور پھر جب ہم tolion reagent کو react کرواتے ہیں کس کے ساتھ جی الڈی ہائٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا result آتا ہے میں یہاں پہ یہ بھی یہاں پہ شو کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس آگیا tolion reagent ہم یہاں پہ کوئی بھی الڈی ہائٹ لے لیتے ہیں R سے ہم الکائل گروپ کو represent کرتے ہیں c double bond O اور یہاں پہ ہم لکھیں گے H یہ کہا جی الڈی ہائٹ ہے تو جب اس کے ساتھ اس کا reaction ہوگا تو ہمارے پاس product کچھ اس طرح سے آ جائے گی کہ جو الڈی ہائٹ ہے اس کی oxidation ہو جائے گی یہ جو tolion reagent ہے یہ اس کی oxidation کر لے گا اور ہمارے پاس product آ جائے گی R c double bond O O N H 4 plus silver A G silver جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا metallic form میں silver آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو balance کرنے کے لیے یہاں پہ 2 لکھ لیں گے اور یہاں پہ بھی اس کو balance کرنے کے لیے میں 2 لکھ لوں گا اسی طرح سے plus جو ہے ammonia N H 3 دو molecule ammonia کے بنیں گے اور plus جو ہے وہ water بنے گا H 2 O ٹھیک ہے اور یہ جو silver mirror ہے basically یہ اس طرح سے اس کی formation ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہا جی اس کو ہم کہتے ہیں silver mirror تو میں اس چیز کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ یہ کیا ہا جی silver mirror ہے ٹھیک ہے جو کہ اس چیز کی confirmation ہے کہ اس میں جو ہے وہ aldehyde موجود ہیں اس کے لیے میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک diagram دکھا دیتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یہ ایک test tube یہ ہے اس کو اگر میں A کا نام دوں اور اس test tube کو میں B کا نام دوں تو جو test tube A ہے basically یہ کیا ہے اس میں tellin reagent ہے اور tellin reagent کیا ہوتا ہے colorless basic aquis solution ہوتا ہے جس میں silver کے آئین موجود ہوتے ہیں اور silver کے آئین basically coordinated ہوتے ہیں with ammonia اور جب اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ aldehyde کا aldehyde اس میں جو ہے وہ mix کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے silver mirror آ جاتا ہے جو کہ اس چیز کی confirmation ہے کہ اس میں aldehyde موجود ہے جبکہ ketone کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ketone یہ test جو ہے وہ نہیں دیتا تو اس طرح سے آدم نے discuss کیا detection of aldehyde and ketone